اسلام علیکم دوستو میرا نام آسیم نواز سمرہ آپ دیکھ رہے ہیں سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہائر ریفیجریٹر کے چیمبر کی لیکیج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی رہ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو بات کرتے ہیں ہائر ریفیجریٹر کی تو ہائر کا ریفیجریٹر کا جب بھی چیمبر لیک ہوتا ہے تو آپ کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ لیکے ہوئی کہاں سے ہے تو اس کا سو میں سے 99 پرسینٹس کا نیچے والا پورشن ہی لیک ہوتا ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر والا باکس جو ہے اس کا وہ کلیر ہوتا ہے اور نیچے والا سو میں سے میں نے آپ کو 99 کیوں کہا کہ اکثر آتا رہتا ہے لیکن نیچے یہ زیادہ تر یہ لیک ہوتے ہیں تو بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں کہ اوپر بھی کلیر ہو جائے یعنی کہ لیک ہو جائے تو دوستو یہ آپ اچھی طرح سے تسلیت ہے چیک کر لیے کریں میرے ساتھ تو دوستو یہ کافی دفعہ یہ آ چکا ہے میں جب بھی ہائر کی ریپجی ریجٹر کا دوستو چیمبر لیک ہوتا ہے تو اس کا جو فالٹ یا اس کی لیک ہے جو ہمیں ٹریش کرنے کو ملتی ہے تو وہ ہمیں نیچے والے پورشن میں ملتی ہے تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا اور آپ کے رئے اس کی ویڈیو بنائی تو یہ دیکھ لیں یہ ہائر کمپنی ہے بہت ہی پر دستہ سائز ہے اس کا تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ ہمارا اب اوپر والا پورشن ہم نے وہی چالو کر دیا کیونکہ یہ اوکی ہے اس کو ہم نے پریشر بغیرہ لگا کے تسلی کر لی تھی نیچے ہم نے یہ پلیٹ لگا دی اوپن کی چلانے کو ہم وہ بھی چلا سکتے تھے ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کو چین کیا جائے تاکہ بعد میں کمپلین نہ آ سکے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سمجھا گیا ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ